ویلکم ٹو ڈی ایم ویڈ پیلستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے داد کھاچ کھجلی کی کتنی بھی پرانی سے پرانی سمجھ سے ہو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ٹھیک ہو جائے گی اید ہی آپ اس نسکر کا اپیوب کر لیتے ہیں دوستو داد کتنا بھی پرانا ہو یا پھر آپ کی کھجلی شریر میں اگر پورے شریر میں بھی آپ کی کھجلی ہے اور کھجلاتے کھجلاتے پریشان ہیں داد کتنا بھی پرانا ہے بار بار آپ میڈیسین کھاتے ہیں پھر ہو جاتا ہے یا پھر ٹھیک ہونے میں نہیں آرہا ہے تو آج کی ویڈیوز ضرور دیکھیں دوستو ہر بار محنت کر کر آپ تک ویڈیو پہچھاتے ہیں اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو سے نیچے والا ریٹ کلکہ سبسکرائب بٹن ضرور دبا دے اور دوستو کافی من اداس ہوتا ہے اگر آپ ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کرتے کیونکہ ہم محنت کرتے ہیں اس کے بعد اگر ویڈیو پر لائک نہیں ملتے تو کافی من اداس ہوتا ہے ایسے میں پلیز ویڈیو سے نیچے لائک بٹن دکھ رہا ہوں گا اسے دبانا نہ بھولے جس سے ہماری محنت کو سفل بنانے میں آپ کی بہت بڑی بھومکہ رہے گی تو چلیے دوستو اس نسخے کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بتا دیں اس میں ہمیں سیدھا نمک کو پیوگ کرنا ہے اس نسخے کو بنانے کے لئے سیدھا نمک یاد رکھیں یہ کتنا بھی پرانا آپ کا دات کھاچ کھجلی ہو جڑ سے ختم کرنے میں پوری طرح سے سائق رہتا ہے اس کا مین رول رہتا ہے سیدھا نمک آپ کو کیسے ملے گا کہاں ملے گا اس کی پوری انجانکاری بھی ہم آپ کو دیں گے تو چلیے دوستو سب سے پہلے بنا لیتے ہیں اس نسخے کو کس طرح سے بنانا ہوگا پورا پروسس ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو اس میں دوستو آپ کو لینا ہے ادرک ادرک جو آپ کے کچن میں بڑی آسانی سے مل جاتا ہے اور داد ہو یا پھر کھجلی کی سمسیہ ہو پورے شریر میں اگر آپ کے داد کھاچ کھجلی کی سمسیہ ہے تو اتنا بڑا ادرک کا تکڑا یعنی کی دس سے پندرہ گرام کا ادرک کا تکڑا لگ بک آپ اس طرح سے کوٹ لے یا ہم نے اس طرح سے کوٹ لینا ہے کوٹنے کے بعد دوستو جب اس کا پوری طرح پیسٹ بن جائے جتنا مہین پیسٹ بنا لیں گے اتنا اچھا ہے دوستو جب اس کا پیسٹ بن جائے اس کے بعد آپ کو اس طرح سے لینا ہے اور اسے نچوڑ دینا ہے یعنی کی کسی بھی برطن میں آپ اسے نچوڑ دیں اچھی طرح سے نچوڑیں اور نچوڑنے کے بعد اس کا جو رس ہے وہ پوری طرح سے نکل جائے گا یہاں پہ ہمیں لینا ہے سیدہ نمک اس میں چاہیں تو اس طرح سے ملا سکتے ہیں سیدہ نمک اس میں ملانا تو ہے ہی دوستو ایک چوتھا ہی چمت سیدہ نمک لینا ہے آپ کو تین سے پانچ گرام کے بیچ میں یاد رکھیں تین سے پانچ گرام سیدہ نمک اور پندرہ سے بیس گرام تک ادرک آپ پیس سکتے ہیں یہاں پر ادرک کو ہم نے پیسا ہے اور سیدہ نمک کو ملا کر اس طرح سے اسے نچوڑ دیا ہے یاد رکھیں آپ کسی بھی کپڑے دورا نچوڑیں کپڑے میں باندھ کر نچوڑیں گے صرف سمجھانے کے لئے اس طرح سے نچوڑنے کے بعد دوستو اس کا رس آپ کا یہ نکل جائے گا اس میں کونسی سامگری اور ملانی ہے سب سے مین پوائنٹ یہی ہے دوستو اگر آپ اسے سمجھ لیں گے تو سمجھ لیں کہ ویڈیو دیکھنے کا فائدہ آپ کو پورا مل گیا اب اس میں جو سامگری ہم ملائیں گے وہ ہے دوستو حلدی حلدی انٹیوائٹک ہوتی ہے جس سے آپ کے کسی بھی طرح کا فنگل انفیکشن ہو یا پھر داد خاج کھلی جیمز کو ختم کرنے میں پوری طرح سے مددگار ہوتی ہے تو ایسے میں آپ کو حلدی بھی اس طرح سے ملا لینے ہیں اس کے بعد آپ روئی کے ساتھ اسے دھیرے دھیرے آپ کو جہاں پر بھی آپ کے داد خاج کھلی کی سمجھ سیاں ہے آپ کسی بھی شیشی میں اسے بھر کر رکھ لیں یا کسی بھی چیز میں آپ اسے کر لیں دن میں لگ بک تین چار بار لگا لیں کتنا بھی پرانا داد خاج کھلی کا سمجھ سیاں ہوگا جوڑ سے ٹھیک ہونے لگتا ہے آپ اسے تین بار دن میں لگائیں اور سات آٹھ دن تک اسے لگانے سے اگر آپ کو بیس سال بھی پرانا داد خاج کھلی کا سمجھ سیاں ٹھیک ہوگا گارنٹیٹ ٹھیک ہوگا دوستو بہت ہی اپیوگی نسکہ ہے اسے ضرور کریں اس کے علاوہ دوسرا نسکہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ بھی بہت ہی اپیوگی ہے پان پان آپ کو کہیں پر بھی مل جائے دوستو تو چھوڑنا مت اس پان کو آپ لے آئیں اور پان کے استعمال سے بہت سارے آپ کے اسکن پرابلمز ٹھیک ہوتے ہیں ایسے میں جس میں آپ کا مسہ وغیرہ کی سمجھ سے ہوتے آئے مسوں کو بھی ختم کرنے میں پان مین بھومک آنے باتا ہے تو ایسے میں اب ہم اس کا اپیوگ کریں گے داد خاج کھلی کو ختم کرنے کے لیے اس طرح سے فولڈ کریں فولڈ کرنے کے بعد دوستو کسی بھی برطن میں ڈالیں یا کسی میں بھی گرنڈ کر کر اسے مہین اس کا پیسٹ بنا لیں تو چلیے دوستو ہم اس کا مہین پیسٹ بنا لیتے ہیں فلالہ ہم آپ کو اس میں مینولی سمجھا رہے ہیں دوستو آپ کو جتنا اچھے طریقے سے کام کرنا ہو آپ اسے اچھی طریقے سے پیس کر اس کا پیسٹ بنا سکتے ہیں تو یہاں صرف ہم آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ مینول چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو ہم نے اسے اچھی طریقے سے مہین پیسٹ بنا لیا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ کو کرنا کیا ہے کسی بھی ایک برطن میں اس کو نکال لینا ہے یعنی دوستو جو ہم نے مہین پیسٹ بنایا ہے ہم اسے ایک برطن میں نکال لیں گے تاکہ نسخہ ہسانی سے آپ تیار کر سکیں یہاں پر اس میں ہلکا سا آپ پانی ملا سکتے ہیں دوستو تاکہ پیسٹ میں سے پورا جو پان کا رس ہے وہ نکالا جا سکے دو چار بوند آپ پانی ضرور ملا لیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کا رس بھی ہم نکال سکتے ہیں کسی بھی کپڑے میں ڈال کر نچوڑ سکتے ہیں تو اسی طرح سے فیلال ہم یہاں پر بھی مینولی نچوڑ رہے ہیں تو آپ کسی بھی کپڑے میں ڈال کر نچوڑیں یاد رکھیں کپڑا ایک دم صاف سترا ہو تو اس میں اس کے بعد دوستو آدھا چمچ پان کا رس نکالنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے آدھا سے بھی کم نیبو یہاں پر استعمال کرنا ہے تو نیبو کا رس ہمیں ڈالنا ہے تین سے چار بوند نیبو کا رس اس میں ڈال دیں تو یہاں پر ہم نے چار چھے بوند نیبو کا رس بھی اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے جب یہ آپ اس میں سبی سامگری ڈال دیں دوستو اس میں ہمیں سیدہ نمک کا بھی اپیوک کرنا ہے لگ بگ تین سے پانچ گرام کی ماترہ میں سیدہ نمک اپیوک کریں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور یاد رکھیں اسے بھی آپ جہاں پر بھی آپ کے کھجلی داد کی سمسیہ ہے اور بہت لمبے سمیں سے اس سمسیہ سے پریشان ہے روئی کے استعمال سے اس طرح سے آپ اسے پر لگا لیں اگر آپ اس وقت کھجلا کر ہلکا کھجلا کر لگا لیتے ہیں اسے کھجا کر ہلکا سا کھجا کر روئی سے لگا لیں لگانے سے کتنا بھی پرانا داد کھجلی ہے جڑ سے ٹھیک ہو جائے گا یاد رکھیں کیمیکل والے سابون کا استعمال نہ کریں تویچا کو آپ گنگنہ پانی سے دھویں گنگنے پانی سے دھویں گے چار دن کے اندر داد کھجلی جڑ سے ختم ہو جائے گی بیس سال تک کا داد کھجلی جڑ سے ختم اگر آپ اس دوا کو منگانا چاہتے ہیں گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے بھیجنے کا دوا کوئی چارج نہیں ہے صرف دوا دوا کے پیسوں میں گھر بیٹھے مانگا سکتے ہیں نیچے دیئے گے نمبر پر کال کریں اس کے علاوہ دوستو آپ کو ہم بتا دیں اس پودھے کے بارے میں یہ تیسرا نسکہ ہے دوستو اس میں سے کوئی بھی آپ ایک نسکے کا اپیوک کریں سب کرنا آپ کے لئے ضروری نہیں ہے کسی ایک نسکے کا ہی اپیوک کرنا ہے یہ سیم کا پودھا ہے دوستو سیم جو ہم استعمال کرتے ہیں سیم ہی جسے کہا جاتا ہے کچھ جگہ اس کے الگ الگ نام بھی لیے جاتے ہیں اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ چکے ہیں دوستو تو اپنی لینگویج میں اس کو بتائیے کہ اسے کیا کہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں یہاں پر سیمی کے پودھے کا آپ کو پتہ لینا ہے اور جہاں پر بھی آپ کے داد کھاچ کھولی کی سمسیہ ہے اس سیمی کے پتے کو پیس کر آپ اس کا پیسٹ بنا سکتے ہیں ورنہ مینولی طریقے سے ہم آپ کو بتائیں پتہ توڑ کر آپ کو کوئی بھی ایک پتہ اس میں سے توڑ لینا ہے اور جہاں پر بھی آپ کے داد کھاچ کھولی کی سمسیہ ہے اس طرح سے توڑ کر اور ہاتھ سے ہی مسل کر اس طرح سے اور جہاں پر بھی داد کھاچ کی کھولی کی سمسیہ ہے وہاں اسے رگڑ لیں رگڑنے سے داد کھاچ کھولی آپ کا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے لیکن لگ بگ دن تین دن تک اس اپیوک کو کریں اگر آپ تھک چکے ہیں دبا کراتے کراتے نسکے آزماتے آزماتے تو ہمارے پاس گارنٹی یہ دبا دی جاتی ہے جس کا کوئی بھی بھیجنے کا چارج نہیں لیا جاتا اور گارنٹی سے سو پرسنٹ علاج کیا جاتا ہے تو دوستو آپ اس دبا کو بھی مگا سکتے ہیں گھر بیٹھے آپ اسے پرابت کر سکتے ہیں بھیجنے کا کوئی چارج نہیں ہے وارس اپ پر ایڈرس بھیجنا ہے اور یہ دبا آپ کے گھر تک آ جاتی ہے صرف دوا دوا کی پیسوں میں ہی تو ابھی مگانے کے لیے کیش آن ڈیلیوری مگا سکتے ہیں اسے مگانے کے لیے نیچے دیگے کے نمبر پر کال کریں اور گھر بیٹھے سے آرڈر کریں دھنیوا دوستو